جا سکے اور اب گودادی کی بیجو پی جو کی اپنی دوسری لسٹ میں بڑا دعاو چل سکتی ہے سوتروں کے انسار سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر پچھتر سے زیادہ ایمیلے ہار کی کیٹیگری میں ہیں یہ خبر سامنے آرہی ہے بیجو پی اپنی دوسری لسٹ میں بڑا دعاو چل سکتی ہے او بی سی ایسی ایسٹی اومدواروں کو ترجیح دے سکتی ہے نئے پرتیاشیوں کو مل سکتا ہے موقع سوتروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آرہی ہے جن ودائکوں کا کام خراب ہے ان کا ٹکٹ کٹنا تیم آنا جا رہا ہے پچھتر سے زیادہ ودائکوں کو ہار کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور ایسے ودائکوں کو ٹکٹ ملنے کی امید بہت کم ہے سوتروں کے حوالے سے یہ تمام جانکاری سامنے آرہی ہے اور مانا جا رہے کہ ایسے کئی ودائک جن کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر 15 سال پرانا گیم پلان آزمانی کی تیاری میں ہے بھارتی جند پارٹی کیونکہ یہ بی جی بی کے چنانوی چکر ویو ہے ودائک شیطر میں سمیں نہیں دینے والوں کا ساف ہوگا پتہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نئے امیدان کو موقع مل سکتا ہے اور اس پر زیادہ باتشویت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سمواداتا راکیش چطورویدی جوڑ گئے ہیں تو راکیش یہاں پر دوسری لسٹ آنی ہے بھارتی جند پارٹی کی مدھے پردیش میں ہے لیکن تمام منتھن چل رہا ہے ویچار کیا جا رہا ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ تھوڑا پلان میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے بی جی بی کی اور سے اور اس پلان میں کچھ ایسے ودائک ہے جن کا ٹکٹ کٹ سکتا ہے بلکل دوسری جو بی جی پی کی سوچی ہے اور بی جی پی کی جو دوسری سوچی ہے اس میں چوکانے والی آ سکتی ہے چوکیں گے وہ جو برطمان ودائک ہیں چوکیں گے وہ جن کے ریپورٹ کارڈ ٹھیک نہیں ہے دراصل بات کریں مدھے پردیش میں پارٹی الگ الگ اس طرح پر سروے کراتی آئی ہے کیند کی اور سے بھی سروے کرائے گئے ہیں اور جو تمام فارمولے بی جی پی میں اب تک رہے ہیں وہ سارے فارمولے اس بار پوری طرح سے نشکری رہیں گے اور بی جی پی کا ایک ہی فارمولا رہے گا وہ فارمولا یہ ہے کون سا پرتیاشی جیت سکتا ہے جیت والے امیدبار کو ہی ٹکٹ دیں گے یہ پہلی سوچی میں بھی صاف ہو چکا ہے چونکہ پہلی سوچی پورے 49 نام ایسے نام تھے جو کہ بی جی پی کی ہاری ہوئی سیٹ ہیں ایسی جو 103 سیٹ ہیں بی جی پی نے چندت کی ہے دوسری سوچی جو آ رہی ہے وہ وہیں پر آئی گی جو کہ ہاری ہوئی سیٹ ہے لیکن اس میں کچھ ایسے سیٹ بھی آ سکتی ہے جو کہ بی جی پی کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس میں دو طرح کی جانکری نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک تو وہ جو پرانے پرتیاشی رہے ہیں ان کو بھی بی جی پی کئی سیٹوں پر بدلے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ سیٹ جو کہ بی جی پی کی جیتی ہوئی سیٹ ہے لیکن وہاں پر بدھائیکوں کی استیتی جو خراب ہے ان کے نام بدلے جائیں گے اس کی جانکری نکل کر سامنے آ رہی ہے کئی دور کا منتن چل رہا ہے لیکن یہ بات صاف ہے بی جی پی کی جو دوسری سوچی ہوگی چونکانے والی ہوگی اور کہیں نہ کہیں یہ تیسری اور چھوتی سوچی جو بھوش میں آئی اس کے لیے سنکیت بھی ہیں کہ بل اسی پرتیاشی کو بنایا جائے گا اسی نیتہ کو پرتیاشی بنایا جائے گا جس کی استیتی جمین پر مجبوط ہے اور کہیں نہ کہیں تمام جو بیٹھ کے ہو رہی ہیں اس بات کے سنکیت بھی دے دیئے گئے ہیں ہم جو پہلی سوچی کی بات کریں جس میں کی 49 نام تائی کیے گئے تھے ان کو لے کر کئی دور کے منتن ہوئے تھے جو دوہجار اٹھارہ میں اس سے پہلے جو پرتیاشی رہے ہیں ان کو بھی پرتیاشی سوچی میں بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو دوسری سوچی اس میں ایک اور چوکانے والی جانکار یہ سامنے آ سکتی ہے کہ نئے چہرے نئے چہرے بی جی پی اس سوچی میں لا سکتی ہے دراصل ہم بات کریں قریب درجن بر الگ الگ بی جی پی کے سروے ہوئے ہیں اور سروے ہیں ابھی بھی لگاتار جاری ہیں بی جی پی نے ہر اس طرح پر کارکرتہ سے لے کر جو جلہ کمیٹی ہے جلہ کمیٹی سے اس طرح پر ہر الگ الگ چرچائے بھی کی ہے اور کئی نہ کئی اس بات کے سنکت پارٹے پہلے دو چکی ہے کہ جو امیدوار ہے کئی بل اسے بنایا جائے گا ایک ہی فارمولا اس بار ہے کہ وہ جیتنے والا پرتیچی ہو امید شاہ جب راجدانی بھوپال میں پہنچے تھے تو انہوں نے یہ بھی استطیق ساپ کر دی ہے کہ جو فارمولے پہلے رہے ہیں عمر کا ایک کرائیٹیریا رہا ایک پریوارت کا کرائیٹیریا رہا ہے جرورت پڑھنے پر عمر کا کرائیٹیریا اور پریوارواد یعنی جو نیتا ہے نیتا کے بچوں کو بھی ٹکٹ جرورت پڑھنے پر بی جی پی دے سکتی ہے جو دوسری سوچی ہوگی اس میں ایسے کئی نام آ سکتے ہیں جو کہ پریواروادی ہوں اس کے ساتھ ہی اس میں عمر کا کرائیٹیریا بی جی پی اپنی پہلے ہی سوچی میں ساپ کر چکی ہے لیکن راکش چونکہ اگر اس چیز کو ہم سمجھیں کہ یہ نیا فورمولا جو داؤ چلنے جاری ہے بی جی پی کتنا کام آئے گا یہ سمیں بتائے گا لیکن اس سے پہلے لگتا ہے کہ بگاوت کے سور دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ پہلی لسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پر بگاوتی سور لوگوں کے نظر آئے ہیں نیتاؤں کے کیا دوسری لسٹ میں کچھ ایسی سنبھاونا نظر آتی ہیں بگاوت کے دیکھیں جو کرائیٹیریا ہے کرائیٹیریا ہم کہیں ہم جو بڑے نیتا ہے وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک کو کسی کو ٹکٹ ملے گا اور ایک سوچی میں کہی تو ایسی ویدان سباہ ہیں جہاں پر کی پندرہ بھی دعویدار ہیں یعنی درجت بر سے آئے کے دعویدار ہیں تو ٹکٹ تو ایک کو ہی ملے گا لیکن جو فورمولا بی جی پی کی ہم بار بار جکر کر رہے ہیں کی نیا فورمولا رہے گا اس میں اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس نیتا کو امیدار بنای جانے پر اس کی بغاوت کم ہوگی اور کس کو امیدار بنای جانے پر بغاوت ہو سکتی ہے اگر بغاوت ہو سکتی ہے تو اس کا فورمولا کیا ہے ہر ایک سیٹ کا بی جی پی نے الگ الگ فورمولا تائی کیا ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک سیٹ ہے اور کئی بھی دعویدار ہیں تو بغاوت کی صورتوں نکل کر سامنے آئیں گے پہلے سوچی کے بعد بھی نکل کر سامنے آئے تھے لیکن بجی پی ہر ایک سیٹ پر الگ الگ فورمولا لاؤو کر رہی ہے پہلا کرائیٹریا یہ ہے کہ کون سب سے ادھک ووٹ لا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کس کے خلاب بغاوتی صورت سب سے کم ہو سکتے ہیں اور اگر بغاوتی صورت ہوتے ہیں تو اس کو کیسے کاٹ ہوگا اس پر بھی لگاتا منتن جاری ہے